موسیقی پشاہ میں ریپیڈ بس ٹرانزٹ ٹریڈ منصوبے کی شفافیت برکارہ رکھنے کیلئے ٹینڈر کول دیئے گئے ٹینڈر کی پشاہ کے مقام ہٹل میں میڈیا کی سامنے نیلائمی کی گئی نیلائمی میں چرک اپنیوں نے حصہ لیا اور بولیے لگائیں اس موقع پر میڈیا سے بات چیز کرتے ہیں وزی اللہ کی مشیر برائے ٹرانسپورٹ شاہد محمد کا کہنا تھا کہ چمکنی سے ہیتوا تک تعمیر کی جانے والی اس منصوبے کو مختلف مراحل میں مکمل کیا جائے گا منصوبہ چودہ سے اکیس اگس کے دوران شروع کی جانے کا امکان ہے وائی حکومت کا بی آر ٹی پر شور ایک میگا پراجیکٹ ہے جس کو ہم ٹرانسپورٹ طریقے سے کرنا چاہتے ہیں اور یہ اس کی مثال ہے کہ آپ سب موجود ہیں اور ہم نے بالکل اس کو ٹرانسپورٹ رکھا ہے جو ٹائم کی مسئلہ ہے ٹائم انشاءاللہ چے سے آٹھ مہینے تک ہمارے جو ٹارگٹ ہے جو منیموم ٹائم ہے وہ چے مہینے منصوبی کی نگرانی کرنے والی پی ڈی اے منجمنٹ کمیٹی کے مطابق نقنی کی معلومات چک کرنے کے بعد فانل ہونے والی بولی دہنہ کمپنی کا نام ایشن ڈیولیونٹ بینک کو بیجا جائے گا اس میں جو پیکج ون ہے اس میں جو انٹرنیشنل ہے وہ چائنہ گونزو تھا اور باقی جو تینوں کمپنیز تھی انہوں نے لوکل پاکستانی کمپنیز کے ساتھ جوائنٹ وینچر کیا ہوا تھا اسی طریقے سے جو پیکج ٹو ہے اس میں بھی چائنہ گونزو انٹرنیشنل کمپنی ہے جو کہ انڈیپینڈنٹ انٹیٹی کے طور پر انہوں نے اپنی بیٹ سامٹ کی باقی دونوں کمپنیز جو ہیں وہ جوائنٹ وینچر تھے بیئر ٹی منشوبی کی بری دہندہ کا نام فانل ہونے کے بعد انہیں تعمیراتی کام کی فوری آغاز کے لیے دو ہفتے کا وقت دیا جائے گا کمیران محسایت کے ساتھ مصرط اللہ دنیا نیوز پیشات